دمشق میں ایرانی سفارتھانے پر حملے کے بعد اسرائیل کو اپنی پکا کے لالے پڑ گئے شام قدار الحکومت دمشق میں ایران کی سفارتھانے پر فضائی حملے کرنے والا اسرائیل نو مختلف مقامات میزائلوں کی رینج میں آ گیا ایرانی میڈیا کے مطابق سجیل نامی ایرانی میزائل سب سے زیادہ فاصلے تک مار سکتا ہے ایران کے اس میزائل کی رینج پچیس سو کلومیٹر ہے ایران اس میزائل سے بہسانی اسرائیلی شہر تل عبیب کو بہسانی نشانہ بنا کر تباہ برباد کر سکتا ہے سجیل نامی میزائل کے علاوہ ایران کے پاس آٹھ مدید ایسے میزائل موجود ہیں جو اسرائیلی شہر تل عبیب کو بہسانی نشانہ بنا سکتے ہیں خورم شہر اماد اور شہاب نامی ایرانی میزائل دو ہزار کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسرائیلی شہر تل عبیب ان تین ایرانی میزائلوں کی رینج میں بھی آتا ہے پانچوے نمبر پر ایران کا قدر میزائل ہے جس کی رینج انیس سو پچاس کلومیٹر ہے اور اس میزائل سے بھی تل عبیب کو بہ آسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے چھٹے نمبر پر ایران کا پاوہ میزائل ہے جس کی رینج سولہ سو پچاس کلومیٹر ہے ساتھویں نمبر پر موجود خیبر شیخان نامی میزائل ہے جو چودہ سو پچاس کلومیٹر تک مار سکتا ہے ایران کی الفتہ ٹور حج قاسم میزائلوں کی رینج چودہ سو کلومیٹر ہے ایران کی جنگی صلاحیت اور میزائلوں کی رینج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسرائیل ایران کی پہنچ سے دور نہیں اور ایران کی چانب سے کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کیے جانے کا امکان ہے یاد رہے کہ یکم اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر مزائل حملہ کیا تھا جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کی لیڈر سمیت آٹھ افراد شہید ہو گئے تھے حسب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے بیان میں کہا کہ ایران ہر صورت اسرائیل پر حملہ کرے گا حملے کا رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ انہیں کہا تھا کہ اسرائیل کو نتائج بھکتنا ہوں گے سفارت خانے پر حملہ اسرائیل کو غزہ میں اس کی آنے والی شکست سے نہیں بچا سکے گا جہاں وہ فلسطینیوں کے حلاف تقریباً 6 ماہ سے جاریت میں ملوث ہے دوسری جانب ارب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر نے مصلحہ افواج کو اسرائیل پر حملے کی مکمل تیاری کا حکم دے دیا ہے ایرانی صدر کے ڈپٹی چیف اور سٹاف برائے سیاسی امور محمد جمشیدی نے نقصان سے بچنے کے لیے امریکہ کو ہٹ جانے کا مشورہ دیا ہے امریکی حفیہ داروں کا کہنا ہے ایران شام میں اپنے سفارت خانے پر حملے کا جواب دینے کو تیار ہے ایران کی طرف سے اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملے اور کروز میزائل فائر ہو سکتے ہیں ایرانی حملے میں اسرائیلی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا جائے گا واضح رہے کہ ایرانی حملے سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ائر ڈیفنس سسٹم ہائی الٹ کر رکھا ہے جبکہ ریزرب فوجی سسٹم ہنگامی طور پر طلب کر لیا ہے اسرائیل کو ڈر ہے کہ اس بار حسب اللہ یا حوثیوں کے بجائے ایران سے برائے راس مضائل حملے ہو سکتے ہیں ادھر امریکہ کا بھی ممکنہ حملے کے پیش نظر ہائی الٹ ہو گیا امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مشرق بستہ میں امریکی احساسوں اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے حتے کے تمام امریکی ہوائیدوں کو سٹیٹ آف الٹ کے حکمات جاری کر دئیے گئے